میں مکہ میں ایک ماہ سے رہ رہا ہوں اور یہاں پر ہی کام کے سلسلے میں آئے بھی تھے رہنے کا ارادہ ہے یا آئے ہیں میرا سوار ہے کہ مجھے عمرہ کے لیے کہاں سے ارام باندھنا ہوگا اپنے گھر سے یا میقات سے اگر آپ نے گھر کام کی اول تو کام کی نیے سے آئے تھے تو ارام نہیں باندھا تھا یقیناً اس معنی میں کہیں کام دونے گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر فیدیہ نہیں لیکن اب اگر عمرہ کرنا ہے تو آپ کو ہماری جو نصیح ہے تو بڑے میقات آپ جائیں افضل یہی ہے بڑے میقات کیا ہیں طائف جائیں یا جحفہ جائیں یا مدینہ منورہ کی طائف اس میں اس نیت سے جائیں صحابہ جاتے تھے اور میقات ذلہجائفہ سے ارام باندھ کر کے واپس آ جاتے ہیں مدینہ میں داخلی نہیں ہو دیتے تو یہ افضل ہے لیکن اگر نہیں کوئی کر سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے تو کہیں بھی حدود حرم سے باہر میں تنعیم ہے یا عزیزیہ کی طرف باہر آج کل جو راستوں پر بنے ہوئے نشانات ان سے آگے ہے ذرا سا ارام باندھ کر کے لبے کوکار کے آئیں یہی اصل فتوہ ہے صحیح اور جو کچھ ایسے فتوے بھی ہیں کہ گھر سے بھی بات سکتے ہیں جہاں آپ سکونت پذیر ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فتوہ زیادہ ہی محتاط احتیاط کا فتوہ ہے وہ کہتے تھے مکہ والے تمہارے اوپر جو مکہ میں رہنے والے ہیں ان کے اوپر احرام عمرہ نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہیں تو حدود حرم سے باہر کچھ سی وادی میں نکل جائیں موازے رام باندھ